معلوم ہے کہ پیج میرا پروفیشنل پیج تھا اور اس سے میں پروفیشنل لچسل دیا کرتا تھا آج سے اسے بائیسہ پاکستان کا نام دیا گیا ہے اور پاکستان کے موجودہ مسائل اور موجودہ حالات پر آپ کے تفسرے دوستوں کی آراء اور اپنی آرائیت اس میں شامل کروں آج کے پر اہم موضوع ہے وہ مہنگائی ہے اور مہنگائی نے تمام طرح توقعات کو متاثر کیا ہے خواہ کوئی امیر ہو یا غریب خواہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہر شخص اس وقت مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے اور پاکستان جو انتہائی انتہائی کرزوں کی لپیڑ میں ہے اور پاکستان کے بھوپر دن پہ دن کرزہ بٹا جائے آئیے ہم سوچتے ہیں کہ پاکستان جو بہتنین دری ملک ہے پاکستان جس کے اندر سونہ، تامبی، کوئیدہ، پانچ دریا، سمندر، چار موسن دنیا کی ہر نعمت جو دنیا کے اندر ممکن ہو سکتی ہے اللہ تعالی نے اس نعملکتِ قدادہ پاکستان کو اتا ہے لیکن اس سب کے باوجود ہم دنیا کے اندر مقروض ترین اقوام کے اندر شامل ہوتے ہیں اور ہم دفارڈ کی اس رسک کے کنارے پہ بڑھے ہیں جہاں پر ہم سے آگیا تھوکیا یہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بیسیکلی پاکستان کے اندر دو طبقہ بھی رضاں ہیں ایک طبقہ جو عام عوام ہے اور ایک طبقہ اشرافیہ ہے پاکستان جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے لیکن اس کے اوپر آٹھ سو سے ایک ہزار فردان جنہیں اشرافیہ کہا جاتا ہے جنہیں ہائی ویڈ کلاس کہا جاتا ہے جو ہمارے پیدائشی امینیز انپیز اور وراستی سیاستدان ہوا کرتے ہیں جن کے پاس پاکستان کے اندر دولت نہیں بلکہ دنیا کے ہر بلک کے اندر ان کے دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں سرس بیٹ ان کے اماؤن سے بڑے ہوئے ہیں بیلونی ممالک میں ان کے بے شمار اکاؤنٹ سے موجود ہیں اور پاکستان کے اندر وہ حق کے اکمرانی رکھتے ہیں اور انہی کا قانون چلتا ہے اور پاکستان کے اندر غریب اور عام آدمی کی کوئی شنوائی نہیں غریب اور عام آدمی دنسل میں اور آپ جب خود ہی سوئے ہوئے ہوں خود ہی اپنے حقوق کو نہ جانتے ہوں خود ہی اپنے حقوق کی پاسوانی نہ کر سکیں تو پھر یہ شیر ہمارے اوپر فٹ بیٹھتا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا محترم سامین اکرام آج کے دن ہمارے لیے اہم پرین دن ہے کہ آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ان ایک ہزار اشرافیہ خاندان اور اس کے دس ہزار ٹاؤٹ جو ان کے منسی ان کے کررک اور ان کے تھکدار اور ان کے جانا ان سے فائدے آثر کرنے والے لوگ ہیں ان کے جنگوں سے کیسے عزاد ہوں اس نمکت خدا دادے پاکستان کے اندر بائیس کلوڑ عوام رہتے ہیں جو آپ شاید نئی سنسس کے انطابق جن کی تعداد تیس کلوڑ سے بھی تجاوز کرتے ہیں تیس کلوڑ لوگ ایک سو خاندان اور اس کے ساتھ پانچ ہزار کے قریب ان کے حواری اس ملک کے اندر اس ملک کے عوام کو مقبوضہ بنائے ہوئے ان کے اندر سیاستدان بیوروکریٹ فوجی جرنلز اور دوسرے تمام جو بہائے زندگی کے ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو پاکستان کو اپنی اماجگاہ اپنی سیارگاہ اپنی ایاسی کا اڈا سمجھتے ہیں اور پاکستان کے بقیہ اکیس پروڑ ننانوے داکھ لوگوں کو اپنا غلام سمجھتے ہیں آئیں ہم اس غلامی سے نکلیں ہم اپنی پارٹیوں کے آکشن سے نکل کریں ذرا یہ سوچیں کہ پاکستان کے ان حالات کا بھی مدال کون ہے کیا قرضہ میں اور آپ نے لیا کیا یہ قرضہ میرے بچوں کو ملا جن کے اوپر میرا پیدا ہونے والا اس پاکستان کا بچہ تقریباً تین لاکھ روپے کا مضبود ہوتا ہے مجھے بتائیں کہ اس بچے کو نہ دکوانی کے سہولت آصل نہ بجلی کی مکمل سہولت آصل نہ اسے سکول کی سہولت آصل سکول پرائیویٹ سکول میں جائیں بجلی کے لیے سولر لگوائیں یوپی ایس رگوائیں گلی مالے میں اگر کوئی ایک چھوٹا سا کھڑا پڑ جائے تو وہاں پر گلی مالے والے لیکن اس کھڑے کو بڑھیں اس کو منٹیننس کریں اب بھی مدد آپ کے قائد کام کریں اور اس کے باوجود پاکستان کی یہ شرافیہ جن کی تنخائیں لاکھوں میں ہیں اور مراد کروڑوں میں لیتے ہیں ان کا معاصفہ کیوں نہ کریں آئیں ہم سب مل کر نہ کوئی ایک پارٹی سے تعلق رکھیں نہ کوئی دوسری پارٹی کے ورکل ہونے کا ثبوت دیں نہ کوئی تیسری پارٹی کے ورکل ہونے کا ثبوت دیں بلکہ پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں اور اس مظلوم اور غریب اور کسی ہوئی عوان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں آج ملک کے اندر اگر ایک سو سترہ آزو رکل کے نئے ٹیکس غریبوں کے اوپر لابیے گئے کیا کبھی آپ نے سوچا کہ آپ مائچس کی ڈبیا لیتے ہیں آپ سیگرنٹ کا پیکٹ لیتے ہیں آپ چیزی لیتے ہیں آٹا لیتے ہیں گھی لیتے ہیں تو اس پر ٹیکس ادا کرتے ہیں حتیٰ کہ آپ روڑ پر سے گذرتے ہیں تو اس پر ٹیکس ادا کرتے ہیں وہ ٹیکس کہاں جاتا ہے کیا وہ ٹیکس ان کے علمگوں پر خلصے ہو رہا ہے میرے بھائیوں آج میں آپ کو دعوت کے فکر دیتا ہوں میں نے آج صبح اسی پیج کے اوپر واعی صاحبوں نے پیس کے پیج کے اوپر ایک پوسٹ شیئر کی تھی جو پوسٹ آپ کی اور میری دل کی آواز ہونی چاہیئے میرے تو دل کی آواز ہے اگر آپ کے دل کی بھی آواز یہ بن جائے اور پاکستان کے اندر اگر ایک روڑ لوگ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر صرف یہ پوسٹ شیئر کر دیں کافی پیس کر کے اپنے پیج کے اوپر لگا رہے تو اشرافیاں کی ٹانے پکستان شروع ہو جائیں گی بلکہ ٹانے پکستان شروع ہو جائیں گی آپ نے اسی پیج کے اوپر میں بخاری کی سرکاری ملازمین کے یعشن کی تفصیح کی سنی آج میں آپ لوگوں کو دعوت کے فکر دیتا ہوں کہ جماعتی تاثبات سے بالاتر ہوگا ایک سلوگن ایک نر آپ میں اب کی بار غریب عوام نہیں امیر اشرافیاں کروانی دیں اب کی بار غریب عوام نہیں اشرافیاں کروانی دیں اشرافیاں کی ملاب ختم کریں تمام ججز بیوروگریٹس وزیر مشیر صدر وزیراعلا آرمی ائر فورس کی افسران کی تمام سلکالی گاڑیاں واپس لے کر گورمیٹ اونے نیران کر کے گورمیٹ خزانے میں جمع کروائی ہیں نمبر دو ہمارا مطالبہ ہے صدر وزیراعظم اپوزیشن ریڈر وزارہ مشیران چیئرمن سٹینڈنگ کمیٹیز چیئرمن سینٹ دیفتی چیئرمن سینٹ اپوزیشن ریڈر سینٹ ایم این ایز ایم پی ایز صوبائی وزیراعلا صوبائی اپوزیشن ریڈرز ان تمام کی ملاب واپس لی جائیں یہ تمام لوگ کھاتے پیتے لوگ ہیں یہ خود اپنے آپ کو انہیں پیش کیا ہے یہ خود عوام کی نمائلہ بن گیا ہیں یہ عوام کے خادم ہیں ان کو اس طرح کے اندلوں سے ان کی جان سڑھائی جائے تاکہ قریب عوام پر ٹکسوں کا بوجھ کم سے کم اس کے بعد وابڈا وابڈا کے ملازمین جن کو فری بیجلی کے سوالت اثر ہے وہ فری بیجلی کے سوالت واپس لی جائے تاکہ پاکستان کے عوام کو جو بیجلی کے بیلوں کے اندر لائن لازز پڑتی ہیں وہ لائن لازز نہ پڑتی اسی طرح پاکستان کے اندر ہر گھر کے گیس بجلی ٹیلی فون کی بیلوں کی ادائیگی یہ تمام لوگ جن کو مرات اثر ہے کہ گھر کے بجلی گھر کی گیس گھر کے ٹیلی فون کے بیل ان کے موبائل کے بیل فکمتی خزانے سے جا رہے ہیں وہ بھی میری اور آپ کی طرح عام لوگوں کی طرح خود اپنی حیرت سے ادا کریں جس طرح ایک عام آدمی عام لازز و پیشہ افراد جو اپنے جیل سے ادا کرتے ہیں ان تمام اشرافیہ کو بھی اپنے جیل سے ادا کریں ایسی تمام ایشیاں جو پاکستان میں بنتی ہیں اور ایسی ملکی جنٹی ایشیاں بیلونی دنیا سے ہم درامت کر رہے ہیں حکومت فوری طور پر ان کی درامدات پر پبندی دے جائے شنپوز سابن اور بوسری ایسی ایشیاں گھی اور بوسری ایسی ایشیاں ہیں جو ہم پاکستان کے اندر پاکستانی مسلوات استعمال کر کے ان درامداتی خرچات افراجات کو کم کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر آپ انکم ٹیکس کے گوشواریاں کے لوگوں کو دیکھیں تو بڑے بڑے جو اشرافیہ ہے وہ اپنی ذری زمین کی جو آمدنی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شوق کر کے ٹیکس سبھ چھوٹ پاتا ہے میرے بھائیوں دین اسلام میں جتنی اجناس ہیں ان کے اوپر اشد کا نظام موجود ہے میری حکومت سے اپیر ہے کہ فین فورٹ جو اس وقت انکم ٹیکس ہافیس کے اندر جو بڑے موجود ہیں ان کے مطابق ان لوگوں سے فین فورٹ دس پرسنٹ ٹیکس کٹا رہا ہے سیول، اسکری اور تمام اداروں کے گرینڈ سترہ سے بائیس تک کی افرام گرینڈ سترہ سے بائیس تک کی افرام کی پنشن بند کی جائے لاکھوں پہ پنشن اور ایک غریب آدمی لوٹی کے لیے جو ہے وہ پریشان اور وہ آٹے کے جانا تھیرے کے لیے ٹرک کے جانا پیچھے کھڑا ہو کر لائم میں لگے اور وہاں پر اس کی بہت واقع ہو جائے تو ایسے ملک کے اندر ان لوگوں کو پنشن دینا ریاض کی ہے ان تمام تحت اقدامات سے ایک ماہ میں خرمون پہی کی بچت کو سکتی ہے اور اس طرح سے پاکستان ترکی کی راہ پر چل سکتا ہے جب آپ کو گبران ساتھ کی اختیار کریں گے جب ہوں گبرانوں کے آگے پیچھے چارچار گاڑیاں نہیں چلے گی تو پھر عوام کو بھی سکون ہوگا عوام بھی یہ سوچے گی کہ ہم بھی پروباری دینی گلی پیار ہیں یہ پاکستانی عوام جس نے تک اتارے و بک سواموں کے لیے کھنگوں کے اصاب سے پیسے جنو کروا ہے میری ماں و بہنوں نے زیورات اس میں جمع کروا ہے پھر کیا ہوا آپ سب کو معلوم ہے پاکستان کی اس اشرافیہ کے دریبان تک جب آپ نہیں پہنچیں گے جب آپ لوگ اس پاکستانی اشرافیہ کو چینل نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اور میرا چین سے رہنا سکون سے رہنا ہمیں نصیب نہیں ہوتا میرے بھائیوں ہم اکیس کروڑ نڑید میں داپ اور نو ہزار نو سو ہیں اور وہ ایک ہزار شخص ایک ہزار اشرافیہ ایک ہزار کے قریب لوگ آپ کے تمام حقوق کو قصد کیے ہوئے ہیں اور تمام حقوق وہ اپنی عیاشیوں پر خلص کر رہے ہیں میں لیے ایک اور بزارش ہے کہ پاکستان کے تمام سیاسی لیڈرز ان سے میری اپید ہے کہ وہ اپنے گھر سرکاری خزانے میں دے رہے ہیں ڈپٹی کمیشنل راپس کمیشنل راپس اور بڑے بڑے مال راپس گورنل راپس ان سم کو لیلان کیا جائے اور بڑے بڑے کلپس جو مختلف شہروں کے دل کے اندر بنے ہوئے ہیں اور کھنگو انوائی کے زمین وہ گوسب کر رہے ہیں وہ دس دس ہزار، دیس دس ہزار، پچیس ہزار، سکائیس ہزار رپیہ گورنمنٹ کو کرا دے رہے ہیں ایسے تمام کلپس کو بھی بند کیا لیں میرے بھائیوں جب تک آپ اٹھ کھڑے نہیں ہوں گے جب ہم اپنی سورت پر نہیں بدلیں گے ہمارے حالات نہیں بدلیں گے میرے بھائیوں آپ سے ایک اور بزارش ہیں کہ جہاں پر یہ حکومت کے طرلے کے کام ہیں وہاں پر تھوڑے ہی عصے کے بعد ایک ماہ کے بعد ملال کا مینہ آ رہا ہے میرے ان دخیرہ اندوز بھائیوں سے بھی بھائی نہیں جائے کہ خدا کے لیے دخیرہ اندوزی سے رو جائیں ہم ایک دوسرے کا گلہ ڈک کٹیں ہر شخص اپنی جو اس کا فیلڈ ہے اس کے اندر دیانمداری کے ساتھ کام کریں اپنے غریب بھائی کا خیال کریں اس کی مالی مدد کریں اخلاقی مدد کریں اور ہر طرح سے کوشش کریں کہ پاکستانی مصنوعات استعمال کریں بیرونی مصنوعات استعمال نہ کریں میری یہاں پہلی لائی تھی وائس آف پاکستان سے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات چیز چلتی رہے گی خدا کے لیے ایک ہو جائیں جن جان ہو جائیں اور تمام غریب ورسط طبقے سے ملیتی ہے کہ اس اشرافیہ کے خلاف ایک آواز ہو کر بغیر کسی جماعت کی تاثب کے ایک آواز ہو کر کھڑے ہو کہ ہمیں اب ایسے مزید نہیں چاہیے جن کے آگے پیچھے پروٹوکول ہوں جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہی عدادتوں میں جاتے ہیں تو چند لوگ ہوتے ہیں اور وہ خود بغیر کسی پروٹوکول گھجا رہے ہوتے ہیں اور اس وقت بیماری کرنا ٹھک نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب حکومت میں ہوتے ہیں دس گھڑیوں کے آگے ہوتی ہیں دس پیچھے ہوتی ہیں اور پاکستان جو سب سے زیادہ اپنی آمدنی کا پٹرول کے آمد پٹرول کی درامت کے اوپر خلص کرتا ہے اس پٹرول کی درامت تب ہی کم کی جا سکتی ہے کہ ان کے انرلے کا انرلے ختم ہوں ان گاڑیوں کے اندر زیرو پٹرول ہوں کل موطرم عسام ڈہار صاحب کہہ رہے تھے کہ وزیراعظم صاحب صاحب کی پردیسی علام کریں گے ہمیں کسی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے پٹرول پچاس پرسن کم دے زیرو پرسنٹ اگر میں پٹرول اپنی گاڑی میں اپنے پیسے سے دروا سکتا ہوں تو میرا وزیر اپنی جیب سے پٹرول کیوں نہیں دروا سکتا ہے کیا وہ کسی ایسے گھر کا فرد ہے جہاں پر بھوک ہے افلاس ہے اگور بے کے وہ بالک ہیں خزانے ان کے پاس ہیں تعلوار ان کے پاس موجود ہیں وہ اپنی جیب سے پیسے دروائیں تمام کابینہ تمام ایمیلیس تمام ایمیلیس تمام ایمیلیس اس وقت تک تنخواہ روک دی جائے جب تک یہ برک جو ہے وہ قرضے سے نجات حاصل نہیں کرتا سکرا سے بائیس گریڈ کے تمام لوگوں کی پنشن اس وقت تک روک دی جائے جب تک یہ برک اس قرضے سے نجات نہیں حاصل کر لکھا آواز بڑھئے غریب کی آواز بڑھئے متوسط کر دے دی آواز بڑھئے پاکستان وہ عبائد ملک ہے جہاں پر غریب سے ٹیکس لے کر غریب کی جیب سے پیسے لے کر اشرافیہ کو ایاسی کروائی جاتی ہے دنیا کے لئے کوئی ایسا ملک موجود نہیں ہے خواہو غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو تو لا الہ حضر اللہ و محمد الرسول اللہ کے نام پر بننے والے غلق جس کے اندر میں اور آپ بحثیت مسلمان رہتے ہیں جس کا سب سے بڑا اسلام کا ماتو یہ ہے کہ امیر سے اشر لو ذکار لو اور غریب کے اندر تقسیم کرو اس ملک کے اندر غریب سے ٹیکس لے کر امیر کو کھلانا کہاں کا انسان ہے میں کافی لمبی ہوگی یہ بات میں چاہتا تھا کہ کم سے کم بات ہو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم آئندہ ملتے رہیں گے اور حالاتِ اللہ کے بھر بات کرتے رہیں گے اور ہم انشاءاللہ انشاءاللہ اس قوم کو جگائیں گے اس قوم کی جو ہے وہ اس اشرافیہ سے جلو خلاصی کرانے کے لیے اپنا قدار ادا کرتے رہیں گے اپنا اور اپنے گردنوا کا خیال رکھئے اپنے آس پاس اور روز فروز کا خیال رکھئے اور خاص کر وہ لوگ جن کے گھر میں چولہ نہیں جلتا جو سات سو سے ایک ہزار اپیہ گھاڑی دار کا مزدور ہے اس کا خیال رکھئے اللہ تعالی آپ کا بھی خیال رکھے گا پاکستان زندہ بار پاکستانی امام پائندہ دوبار